دوستو سواگت ہیں آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم تیجس کے الیکٹرونک وارفیر ویرینٹ کے بارے میں بات کریں گے دوستو ایسی خبریں آئیں ہیں کہ ایچی ایل انڈینئر فورس کو اس ایک کرافٹ کا ایک الیکٹرونک وارفیر ویرینٹ آفر کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے تیجس مرک ون اے، تیجس لفٹ اور تیجس میکس جیسے ویرینٹس ایچی ایل نے انڈینئر فورس کو آفر کیے ہیں یہ الیکٹرونک وارفیر ویرینٹ انڈینڈیفنس انڈسٹری کے لیے ایک گیم چننجر ثابت ہو سکتا ہے اس سے پہلے بہت ساری ویڈیوز میں ہم تیجس کے الیکٹرونک وارفیر ویرینٹ اور الیکٹرونک وارفیر کے بارے میں بات کر چکے ہیں اور یہ بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کو ایک لیکٹونک وارفر ویرینٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے کون سے چیلنجز ہوں گے ایک الیکٹونک وارفر فیلڈ کی اگر ہم بات کریں تو ابھی ہم اس معاملے میں کافی پیشے ہیں ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی ڈیڈیٹیٹر لیکٹونک وارفر ایک کرافٹ نہیں ہے اگر ہم چائنا کی بات کریں تو ان کے پاس جی اے سکسٹین فائٹر ایک کرافٹ کا ایک الیکٹونک وارفر ویرینٹ ہے اور وہیں امریکہ اپنے ای 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 ٹین جے گراؤلر اے کرافٹ کو استعمال کرتا ہے جو کی ای 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 ٹین فائٹر اے کرافٹ کا ایک لیکٹرونک وارفر ویرینٹ ہے ایک لیکٹرونک وارفر ویرینٹ ایک لیکٹرونک وارفر فائٹر اے کرافٹ ایک سٹرائک پیکج میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اور جیسا کہ ہم نے یوکرین اور رشیا کے بھی جو وار چل رہی ہے اس میں دیکھا ہے کہ سپریشن آف اینمی اے ڈیفنس یا دسٹرکشن آف اینمی اے ڈیفنس بہت زیادہ ضروری ہے اور ایسا کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک گوڈ الیکٹرونک وارفر کیویبلٹی ہونا چاہیے اسی کے استعمال سے آپ دشمن کے اوپر کمپلیٹ اے ڈومینس اچیو کر پائیں گے ابھی تک جو انفرمیشن اویلیبل ہے اس سے ایسا پتا چل رہا ہے کہ اے ڈی ای تین لوڈ ریک گیلیم نائٹرائیڈ بیسٹ اڈوانسڈ سیلپ پٹیکشن جیمر پورٹس تیجس کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں اور گیلیم آرشنائٹ بیسٹ یو ای ڈیو ایس انٹرنل سویٹ جسے کی مایابی انٹرنل سویٹ بھی کہتے ہیں اسے لگانا چاہتے ہیں جو انٹرنل سویٹ ہے اس کی جو پیک پاور ہے وہ تھرٹی وارٹس کے قریب ہے اور جو ائر بارن سیلپ پٹیکشن جیمر ہیں ان کی پیک پاور 3.75 کلو وارٹ کی ہوگی اور اگر ایسے تین پاورٹس ایک سمعے پر کام کر رہے ہوں تو یہ 11.25 کلو وارٹ کی پیک پاور کے ہوں گے اور اس کے ساتھ ان کی کمبائنڈ ای آئی آر پی جاندے کی ایفیکٹیو آئیسو ٹروپک ریڈیڈڈ پاور 11.28 کلو وارٹ کی کریئٹ ہوگی یہ ساری کنفیگریشن ایک لائٹ کومیٹ ایک کرافٹ کے لیے بہت اچھی ہے کیونکہ ایک لائٹ کومیٹ ایک کرافٹ اپنی کیبیبلٹیز کو لے کر کافی لیمٹڈ ہو جاتا ہے اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک تیجز فائٹر ایک کرافٹ کو ایک الیکٹرونک وارفر ویریانٹ میں کنورٹ کرنا شاید اس لیے مشکل ہو سکتا ہے کہ اس کا جو انجن ہے وہ اتنی الیکٹرسٹی جنریٹ نہیں کر پائے گا کہ ایک الیکٹرونک وارفر پیکج کو جا ایسے سسٹمز کو پاور کیا جا سکے اس سے پہلے بھی ہم ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں کہ ایسا کرنے کے لیے ریم اے ٹربائن کی مدد لی جا سکتی ہے جیسے کی یہ ای ای ایٹین جے گراولر فائٹر ایک کرافٹ میں استعمال کی جاتی ہے ہم گراولر اے کرافٹ کی لائن کے اوپر ہی اس فائٹر اے کرافٹ کو بنا سکتے ہیں جو گراولر اے کرافٹ ہے وہ ای الکیو نائنٹی نائن جیمنگ پورٹس کا استعمال کرتا ہے جس میں ایک فرنٹل ریم اے ٹربائن استعمال کی جاتی ہے دوستو آپ ریم اے ٹربائن کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فائٹر اے کرافٹ یا ایک سسٹم کے لیے ایک سیکنڈری پاور سورس ہے اسے بہت سارے اے کرافٹ میں استعمال کیا جاتا ہے کئی اے کرافٹ میں تو اسے ایک ایمرجنسی پاور سورس کے طرح استعمال کیا جاتا ہے اور کئی میں اسے ایڈیشنل یا ریکوائیڈ سسٹمز کو پاور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ انہیں ایڈیشنل الیکٹرسٹی پروائیڈ کی جا سکے ان کی مدد سے آپ اپنے سسٹمز کو ایڈیشنل پاور دے سکتے ہیں جو ایک اے الکیو نائنٹی نائن سسٹم ہے وہ سکس پائنٹ فور زیرو کلو وارٹ کی پاور جنریٹ کرتا ہے اے الکیو نائنٹی نائن میں گیلیم آرسنیڈ موڈیولز کا استعمال کیا گیا ہے اور ابھی جو نیکس جنریشن پاورٹس ہا رہے ہیں ان میں ایک بڑا میڈ باڈی ریم اے ٹربائن لگایا گیا ہے جس میں گیلیم نائٹرائیڈ موڈیولز لگایا گیا ہیں جو کی اس کی پاور کو انیس کلو وارٹ تک بڑھا سکتے ہیں ایک گراولر ایسے فائیو پاورٹس کو کیری کر سکتا ہے جس سے ان کی کمبائنڈ ای آئی آر پی نائنٹی فائیو کلو وارٹ کی ہو سکتی ہے اس کے استعمال سے یہ ایک سیفر ڈسٹنس سے ہی ایک بہت اچھا سٹینڈ آف جیمنگ کر سکتا ہے اور یہ ایک فائٹر سٹائک پیکج کے پیشے رہ کر یہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہیں اگر ہم ہمارے خود کے ائر بانڈ سینف پروٹیکشن جیمر کی بات کریں تو اس میں اگر ہم ایک میڈ باڈی ریم اے ٹربائن لگا دیں تو یہ ٹویل پائنٹ فائیو کلو وارٹ کی پاور جنریٹ کر پائیں گے اور اگر اس کے ساتھ ایک اتم ای 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 سرے ڈار کی ڈیپ انٹیگریشن بھی کر دی جائے تو اس کی جیمنگ کیویبلٹی اور جدہ انکریز ہو جائے گی اور اگر اس میں جو سسٹمز لگائے جانے ہیں اس میں اگر ہم گیلیوم نائٹرائیڈ ویرینٹس کے موڈیولز لگا دیں تو اس سے ان کی پاور کنزپشن اور جدہ کم ہو جائے گی اور یہ 18.56 کلو وارٹ کی جیمنگ پاور کو جنریٹ کر پائیں گے گیلیوم نائٹرائیڈ اتم رڈار اور ایک اڈوانس سیل پرٹیکشن جیمبر مارک ٹو اور گیلیوم نائٹرائیڈ بیسٹ انٹرنل وارفیر سویٹ ایک کمبائنڈ ای 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 آر پی 56.06 کلو وارٹ کی جنریٹ کر پائیں گے ابھی جو کنفیگریشن میں تیجے سیلیکٹونک وارفیر فائٹر اے کرافٹ کو بنایا جانا پلان کیا گیا ہے وہ کمبائنڈ 11.28 کلو وارٹ کی کمبائنڈ ای ای آر پی جنریٹ کرے گا اور وہیں جو یہ 18 جی گراؤلر فائٹر اے کرافٹ ہے وہ کمبائنڈ ای ای آر پی 30 کلو وارٹ کی جنریٹ کرتا ہے اس سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ ایک الیکٹونک وارفیر فائٹر اے کرافٹ تیجے سمارک وان ایک کی بجائے ایک تیجے سمارک ٹو فائٹر اے کرافٹ میں جیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہاں پر ایسے سسٹمز کو کیری کرنے کی سپیس بھی جیادہ ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ جیادہ پاور بھی جنریٹ کر پائے گا کیونکہ اس کا جو انجن ہے وہ بھی تیجے سمارک وان اے کرافٹ سے ڈیفرنٹ ہے ابھی کے جو کنفیگریشن میں اگر ہم تیجے سمارک وان اے فائٹر اے کرافٹ کو الیکٹونک وارفیر میں کنورٹ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑے سٹرائک پیکج کو تو شاید پوری طرح کلوک نہ کر پائے لیکن ایک ایسے سٹرائک پیکج جس میں میڈیوم ویٹ یا لائٹ ویٹ فائٹر اے کرافٹ ہوں جیسے تیجے سمارک وان اے میڈیوم ویٹ فائٹر اے کرافٹ اور میراج یا رافیل فائٹر اے کرافٹ ہوں تو اس کے ساتھ یہ بہت اچھا کام کر پائے گا اور کیونکہ یہ فائٹر اے کرافٹ خود بھی اپنے سیلف پروٹیکشن جیمبر کیری کریں گے تو یہ اور جیادہ پاور تو یہ اور جیادہ افیشنٹلی کام کر پائے گا اس کے ساتھ یہ فائٹر ایک رافٹ دو رودرام ون اینٹی ریڈیشن مسائلز کو بھی کاری کر پائے گا جن کی رینج 250 کلومیٹر کی بتائی جا رہی ہے جس سے یہ فائٹر ایک رافٹ بہت اچھا ایک الیکٹرونک وارفیر فائٹر ایک رافٹ بن جائے گا اور یہ ہمارا ایک ہوم گرون پلیٹ فارم ہوگا تو یہ اور زیادہ بڑیا ہوگا اور اگر یہ الیکٹرونک وارفیر کنفیگریشن انڈریل فورس کو پسند آتی ہے تو ایسا ہی کام ہم ہمارے دوسرے نئے فائٹر ایک رافٹ کے ساتھ بھی کر پائیں گے جو کہ زیادہ پاور جنریٹ کرنے کی کیویبیلٹی رکھتے ہوں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند جائے بھارت موسیقی